ہندی فلموں کی مشہور اداکارہ فاروق زفر کا 89 سال کی عمر میں لکھناؤں میں ندھن ہو گیا انہوں نے بولی وڈ کی کئی ہٹ فلموں میں کام کیا فاروق نے ریکھا بینیت فلموں مراجان سے لے کر امتہ بچنہ بینیت گلابوں ستابوں تک اپنے کردار سے درشکوں کو بہت پر بھاوت کیا وہ سلطان فلم میں سلمان خان کی دادی کے رول میں نظر آئیں تو تنو ویڈس منو پیپلی لائف سدیش ایسی فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا ہے فاروق جفر کے نواسے ساج احمد نے شکروار کو ان کے ندھن کی جانکاری تھی احمد نے بتایا کہ ان کی نانی کا برین سٹرک کے چلتے شام 7 بجے گومتی نگر کے وشش خندستت آواز پر ندھن ہو گیا احمد کے مطابق شنیوار ایش باغ استت قبرستان میں انہیں سپترے خاک کیا جائے گا پاریوارک سوٹروں کے انسار جلا جون پور کے سہاگنج چھتر کے چکیسر گاؤں میں جنمی فاروق جفر نے شروعاتی شکشہ کے بعد آگے کی پڑھائی کے لیے لکھنو کا رکھ کیا تھا ان کا ویواز ستنطرتہ سنگرام سینانی اور اتر پردیدیش کانگریس کے پرودھیاکش ایوامپور ویدھان پارسد ایس ایم زافر سے ہوا تھا جی ہاں آپ کو بتا دے کہ احمد نے بتایا کہ نانی نے اپنے ابھی نئے کی شروعات انیس سو اکیاسی میں ریلیز ہوئی فلم عمراء جان سے کی تھی جس میں انہوں نے ریکھا کی ماں کا کردار نبھایا تھا انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ سودیش سلطان سیکرٹ سوپرستار پیپلی لائف سمیت کئی فلموں میں انہوں نے ابھی نئے کیا ہے جی ہاں تو ہم ان کے آتما کی شانتی کی دعا کرتے ہیں ابھی دعا کیجے بنے رہی ہے مارسات نیکس نائن لائف سے سربی کے رپو